ایم سین اردنیوز روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ہر سلسانگی روڑ پر موجود خدیم چنگی ناکہ سے قریب خائم کردہ گارویش پروسسنگ سینٹر میں لگی بھیانک آگ آگ بجھانے پر عملے کو کرنی پڑی سخت جد و جہد آگ میں یہاں لگائے گئی مشینیں اور دیگر سازو سامنجل کر ہوا خاک حادثہ یا سازش شہریان کا سوال شہر میں پائی جا رہی پانی کی خلط پر خواب پانے گئی علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے کونوں سے فراہم کیا جا رہا ہے پانی مگر کونوں کا پانی پینے سے ساکینان کی صحت کو قطرہ لاحق ہنوان ٹیکڑی علاقے کی خواتین نے کیا ایڈیشن میں اس پل کمشنر کا گھراؤ اور کیا نا لوگ کے ذریعے صاف و شفاف پانی فراہمی کا مطالبہ اگنی پت اسکیم کے تحت حکومت ہن کی جانیوں سے فوج میں کی جانے والی چار سالہ بھرتی اور عمر کی میاد کو لے کر ملک بھر میں بھڑک رہے ہیں شولے شہر میں بھی اعتجاجی مظاہروں کا آغاز اگنی پت اسکیم کا مطلب فوج کی بھی نیجی کاری سی پی آئی لیڈر ابھیٹاک سال کا الزام اور دھولیا شولاپور ہائیوے پر تعلق امبر زلہ جالنا کے ڈون گاؤں میں پیش آیا عجیب و غریب حادثہ اچانک نامدار ہوئے ہرن کو بچانے کے چکر میں اولٹ گئے ٹریکٹر لے جانے والا ٹریکٹر کنٹینر ٹریکٹرز کے راستے پر بکھا جانے سے گھنٹو ٹرافک جام اب خبرے تفصیل سے ہرسل روڈ پر موجود خدیم چنگی ناکے سے خریف کچرہ پروسیسن سینٹر میں آج صبح اچانک آگ لگ گئی جس میں یہاں لگائے گئی مشینیں اور دیگر سامان چل کر خاک ہو گیا واضح رہے کہ شہر میں کچرہ نکاسی کے انتظامت درست کرنے کی غرض سے شہر میں چار مقامات پر پروسیسن سینٹر خائم کیے گئے تھے جن میں ہرسل روڈ پر موجود خدیم جکات ناکے سے خریف خائم کیا گیا یہ سینٹر کی شامل ہے یہاں ایک بڑا سر ٹین شٹ بنا کر اس میں پروسیسن مشینیں لگائی گئی ہیں آج اس پروسیسن سینٹر میں اچانک آگ لگ گئی اور شولے بھڑکنے لگے جب راہگیروں نے یہ منظر دیکھا تو اس کی تلہ فائر عملے کو دی گئی جس وہ سرکو فائر سٹیشن سے ایک اور پتمپورہ فائر سٹیشن سے دو اس طرح تین فائر ٹینڈرز وہاں پہنچے اور چیف فائر آفیسر آرکے سورے کی رہنمائی میں جپٹی فائر آفیسر شرب خائشہی عبدالعزیز اور ڈیوٹی انچارج سنجھے کلکنے کی نگرانی میں فائر فائجر سومینات بھونسلے پرمکر بکھلے اجنکیت بھکت عبدالمجید اور ڈرائیور ببون ماؤلے نے آگ بجھانے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا مگر جب تک فائر عملہ آگ پر خوابو پاتا یہاں نسکی کی مشینیں اور دکھر سامن جل کر خواف ہو گیا آگ لگنے کی وجہ اب تک معاملہ ہے اتدائی تحقیق میں یہ پتا چلا ہے کہ وہاں لگائے گئے خوپیا کیمرے زمین پر پڑے تھے جس سے خیاس کیا جا سکتا ہے کہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے ہانیمان ٹکڑی جگدیشنگر علاقے میں ٹینکروں کے ذریعے کوئے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے جس کے استعمال سے ان لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہے لہٰذا انہیں نل کنیکشن دیے جائے اس مطالبے پر علاقے کی خواتین نے ایڈیشنل مینزپل کامیشنر رمید نکم سے ملاقات کی اور ایک میمرینڈم ان کے سپورٹ کیا واضح ہے کہ شہر میں پانی کی خلط دور کرنے کی غلط سے اے ایم سی انتظامین شہر میں موجود کئی کوئے اپنی تحویل میں لے رکھے ہیں اور ان کوئوں کا پانی ٹینکروں کے ذریعے مختلف لقامت پر سپلائے کیا جانے لگا پہار سنگھ پورا پٹھے نگر اور اطراف کی بستیوں میں بھی کوئے کا پانی سپلائے کیا جا رہا ہے جس وقت متعلقہ ساکنان سخت ناراض دکھائی دے رہے ہیں اور آج ہنمار ٹکڑی جگدشنگر علاقے کے خواتین منسپل کارپیشن دفتر پہنچیں اور ایڈیشنل منسپل کامیشنر سے ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ ٹینکروں کے ذریعے سپلائے کیا جانے والا پانی وہ نہ صرف نہانی دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ اسی پانی سے وہ لوگ اپنی پیاز پچھاتے ہیں اب تک انہیں پانی کی ٹانکی سے ٹینکروں کے ذریعے پانی فرہمت کیا جاتا رہا مگر اب کوئے کا پانی فرہمت کیا جا رہا ہے جسے پینے سے ان لوگوں کے مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اگر وہ لوگ بیمار پڑتے ہیں تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہوگا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مینزپل انتظامی کے جانب سے شہیان سے جو وہ وارٹر ٹیکس فصول کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ رخم وہ ٹینکروں کے لیے ادا کرتے ہیں وہ بھی ایڈوانس لہٰذا انہیں نلوں کے ذریعے پانی فرہمت کا انتظام کیا جائے آپ کو آپ کو درے سکتا ہے صرف joinہ موسیقی موسیقی اگنی پت اگنی ویڑ یعنی فوج کی نیچی کاری اس طرح گلزام لگاتے ہوئے سی پی آئی کی جانیف سے مرکز حکوم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سرکاری اداریوں کی نیچی کاری فوری بند کی جائیں اس زیمن میں 21 جن کو شام 5 بجے پیٹنگیٹ پر اتیجاج کیا جائے گا یہ تلہ مہاشر کامگار گرمچاری سنگٹنا کے سیکریٹری ایڈوکیٹ ابھائٹ اکسل نے آج ایک پریس کانفرنس میں دی سورو پرثم می موڈی سرکار چا یا نیرنیا چا نشیت کرتو موڈی سرکار نا تاکڑ ہا نیرنیا ماغے گیاوا سینیا چا کانتراتی کرن منجے دیشالا دھوکیات گھاننیا چا پریتنا ہے ہا نیرنیا چا تاکڑی نا ماغے گیاوا مہاشر کامگار گرمچاری سنگٹنا ترپے کتنی جاڑپوڑ نا کرتا راشتری سمپتی چا نکسان نا کرتا یعنی لوکشائی پتتی نا آندولنگ کراؤ آنی سرکار لہ دیکھل آوان ہے موڈی سرکار لہ دیکھل آنی یہا ٹکانی آگاڑی سرکار لہ دیکھل آمچہ آوان ہے یہا ٹکانی دیلیا تین ورش آ پاسون آج ایک ہزار ایکونتیس و دیو سا ہے ویڈیو کو آنگ نیم چا آمچہ تین سرکار لہ دیکھل آنچہ ایک ہزار ایکونتیس و دیو سا ہے پرانتو دھود بندو تینچے شید چرچا کرت نا ہے یعنی جانچے سٹھے ٹاڑی آنی تھاڑی آوان دولیا تی کووڈیو دے یعنی اوپسی تینچے شاسکی و دیکھے مہویدیا لہ روگنا لیا تینچہ آج ویسا و دیو سا ساکڑی اوپسن آچہ امید دیش مکارنی آشواسن دیو نہی آجو نہی تینچہ سیویت ساموان گیت لیلہ نہی یعنی سمپورن آیوش تینچہ تارونیا سیویت گھر چکے لہ آشے دیکھل یعنی آمچہ بھیمشکتی روزنداری کرمچاری یعنی چے کرمچاری یعنی اوپسن تیل یعنی جاننی گھنٹا گاڑی آمچہ آرنگبا شہرات لہ جو کچرا ہے مکتو کوویڈ روگنا چا کچرا دیکھل جاننی کوویڈ کارا مدے عویرے پانی اوچن لہ چا کام کھیل تینچہ آمچہ کانٹا گاڑی وار چے کتیت کانٹرنٹی کام گاڑ دیکھل یعنی چا کھا ہے لوکشای مارگانو شانتتیت آندولنگ کارنا رہنشی سرکار چرچے کرت مہ آنی دوسری کڑت تیام مولاننا دگڑا ہتاات گھایا لہاو تا ہاں ویروہ دا باس ہے آنی منون اوڈیا سندھے کارنا رہے لوکشای مارگانو شانتتیت چا مارگانو اوڈیا سندھے کارنا رہے پاچ واسطہ پیٹھنگیٹ یتے ندرشن کرو یا اگنی پت آنی اگنی ویریوز نا رد کرا یا ماغنی ساتھی تیاز بروبار لوکشای مارگانو آندولنگ کارنا رہے شانتتی چا مارگانو آندولنگ کارنا رہے یا سرو آندولنگ کانشی سرکارنی چرچے کاراوی دنچہ ماغنی منظور کاراوی یا ساتھی اوڈیا سندھے کاری پاچ واسطہ پیٹھنگیٹ یتے ندرشن کرنا رہے اگنی پت اسکیم کے تحت چار سال کے لئے فوج میں بھڑتی اور امیدواروں کی عمر ومیاد کو لے کر ملک بھر میں شرید احتجاز جاری ہے اس دیمن نے آج کرانتی چوک پر انسی پی یوت کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگنی پت اسکیم کے تحت چار سال کے لئے فوج میں بھڑتی کی سبب پڑے لکھے نوجوانوں کا استرسال ہوگا اور فوج کے میاد ختم ہو جانے کے بعد روزی ان کے لئے مسئلہ بن جائے گی لہٰذا حکومت اس اسکیم کو فوری بند کریں اور فوج میں بھڑتی کے لئے پرانا طریقہ کار ہی جاری رکھے انسی پی یوت پریسیڈنٹ مریو سنننک کی غیادت نے کیے گئے اس اعتجاج میں انسی پی یوت کے کارخزار شہر صدر شیخ خیوم زبیر خان وشل ویرالے رشی خیرے نوید خان حیمند دیشمو سید نظام دینیش نوگرے شیخ علین سچین اسرے گڑڈو چاوش اور دیگر کارکنان بڑی تیدات میں شامل تھے اس کا نشید آج راورنگ آباد راشتہ وادی یوک کانگریس کی طرف سے کیا گیا ہے ہمارا کہنا یہی ہے کہ جل سے جل جس طریقے سے آپ نے کسان بل کو واپس لیا ہے بہت بڑا نقصان ہونے کے پہلے یہ یوزنہ کا ویروت پورے دیش میں ہو رہا ہے جو دیش کے جو بھویشے یوک ان کے ساتھ آپ نے کھلوار کرنے کی یوزنہ لائی ہے اس یوزنہ کے آنے کے بجے سے جو ویوید پرکار کے ریجیمنٹ سک ریجیمنٹ ماراٹا ریجیمنٹ ایسے ریجیمنٹوں کے بجے سے ہمارے دیش کے جوانوں نے کارگیل یود اور پاکستان یود سے جو لڑائی جیتی تھی یہ یوزنہ آنے کے بجے سے یہ ریجیمنٹ سسٹم ختم ہونے والا ہے اور پولیس اور سینہ میں کوئی انتر نہیں رہ جائیں گا یہ آنے کے بجے سے ہماری سینہ کی جو خوبصورتی ہے جو ہمارا اکتہ ہے یہ یوزنہ کی بجے سے اس میں کئی تو بھی تفاوت ہونے والا ہے اسی کا نشید کرنے کے لئے آج راشتہ وادی یوک کانگریس پارٹی اور انگاباز شہر میں ویروت کر رہی ہے اور آپ نے جل سے جل یہ یوزنہ کو واپس نہیں لیا تو ہم ایسے ہی اندولان ہمارا جاری رکھیں گے فوج میں بھڑتی کے لئے کہ ایک وفت نے ظلہ انتظامیہ کو ایک میمورنڈم پیش کیا راجو اشوک ساکرے کی رینیمائی میں آئے وفت نے پہلے تو بابا پیٹرل پمپ پر احتجاج کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس کی مداخلت کے بعد وہ لوگ ظلہ کلیکٹر آفیس پہنچے اور ایک میمورنڈم ظلہ انتظامیہ کے سپورٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اگنی پت ترخیقار کے ذریعے کا اندیشہ ہے لہٰذا یہ ترخیقار فوری بند کیا جائے اور اب تک جس ترخیقے سے فوج میں مختلف عہدو پر تخورات کیے جاتے تھے وہی ترخیقہ پھر سے رائج کیا جائے اس وفت نے پڑھول وشال گنگا دھر اندل وشنو چوہان سنکے سورش شریخنڈے وشال پانڈو رنگ باگل اور دگر شامل تھے سورش شریخنڈے سورش شریخنڈے ملازمت دی جائے اور اس ماملے میں تال مرحول کرنے والے افسران کو فوری موطل کیا جائے اس مطالبے پر آج مہاشٹر سٹیٹ کا سٹرائب کرنشاری کلیان مہاسنگ کی جانب سے گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل کے آہاتے میں بے مدت ہر تال شروع کی گئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ لار پانگے کمیٹی کی سفارشات کے مطابق نوکری کے اہل افراد کی جو سینئر ایٹی لسٹ بنائی گئی ہیں اس میں دھاندلیا ہوئی ہیں لہٰذا اس ماملے میں ملوث ملازمین کو موطل کیا جائیں اور مطالبہ درخواست ہزاروں کو اندرو نے ایک ماہ ملازمت دی جائیں کرونا دورانیے میں خدمت انجام دیتے وقت ملک ادم کو کوچھ کرنے والے ملازمین کے ورسہ کو پچاس لاکھ روپیے بیما کی رخم فوری ادا کی جائیں اور اسپیشل کیس کے حیثیت سے ان کے ورسہ کو فوری نوکری میں شامل کیا جائیں ریٹائر سٹاف نرس نے تنظیم کے نام پر سرکاری پروپرٹی پر جو خفزہ کر رکھا ہے اسے پولیس کی مدد سے فوری خالی کروایا جائیں آزادی کا امرت محصو کے تحت یوگا دن کے زمن میں شہر میں پچھتر مقامات پر یوگا فرکشپ مناخت کیے جا رہے ہیں جس کے ذمہ داری حکومات ہند کے تمام حضرہ کو سوب دی گئی ہیں یہ تلعہ مرکزی وزیر مملکہ ڈاکٹر بھاگوت قرار نے ایک پریز کانفرنس میں دی سمباج نگر شہرہ مدے آزادی کا امرت محصو یا نمیت تانا 65 ٹکانی سکالی 7-8 یوگا کرنیاچہ نرنے امی گھتلی لے یا مدے سرو یوگا سانسطانہ انوالب کرون پرتیک وارڈا مدے یوگا گھینہ رہو پردان منتری مودی جی انجمی ابینندن کرتو تیانی تین مہینی تاچھ ہاں وشے جاگتیک لیول ورثی منظور کرنگ گھتلا جاگتیک لیول مرد تھی ایک سی پنچہ نو دیشہ پر کی ایک سی تریہتر دیشہ نی علا مانیتہ دل سمپورن جگ پر آمدے یوگا یکیوی جون مدے روجی کیلازہ دو گراجویٹ ہلکے کے رکنے اسمبلی ستیش شوہان نے سندگار کے بابا یادگار کے علاقے کی ترخیات کے لیے اپنے فونڈ سے پانچ لاک روپیے پراہم کی تو تعلقہ فلمری کے کنگاؤں کے ساکینہ نے چوہان کا عوامی ستھکبال کیا مراتوڑا کے گراجویٹ ہلکے کے رکنے اسمبلی کے اس اختیام پر اظہار ستائش کرتے ہوئے کنگاؤں کے گرام پنچایت کی جانب سے بھی ستیش شوہان کو ستائش نامہ پیش کیا گیا اور ساکینانو پارٹی کی جانب سے موصف کا استقبال کیا گیا شوہان نے گاؤں والوں کو تیخن دلوایا کہ اس کے بعد کا فنڈ بھی جلدی فراہم کیا جائے گا اور اس طرح کے سماجی کاموں کے لیے وہ ہمیشہ نمائنگی کرتے رہے گے انہوں نے ہدایت بھی تھی کہ اس جاری کردہ فرنڈ سے متعلقہ کام جلد مکمل کیے جائے اس موقع پر مہاشر راجر پریٹ دھوبی سیوہ منڈل کے خومی سیکرٹری کشنرو پاچنگرے کیلاش نکم اپا صاحب ڈھوبرے شیواجی لگایت پرشنہ ڈھوبلے گروداز شندے بالا صاحب شندے چیلہ تائی آرٹ سائینات ہزارے اور دگر سماج کے افراد موجود تھے دولت آباد نے بھیم نگر و امیٹ کا نگر بستیوں میں زیر زمین گٹر کے کام کا بھومی پوجن کیا گیا یہ کام درجہ فہرز ذات و طفخات کی بستی کے سدھار یوجنہ کے تحت کیا جائے گا بیس جن بروز پیر کو دولت آباد کے وارڈ نمبر چار و پانچ میں مسکورہ یوجنہ کے تحت اس زیر زمین گٹر کی تعمیر کے کام کا بھومی پوجن کیا گیا اس کام پر آٹھ لاکھ روپیے کی لاغت آئی گی اس طرح کی معلومت گاؤں کے سرپنج پونگا ایک وارڈ نے دی ہے گاؤں کا افتتاح نائف سرپنج منی باجی گرام پنچائیت کے میمبر سید شیرو کے ہاتھوں عمل میں آیا اس سے خریب افتتاح میں دیہی ترخیات کے افسر اختر پٹیل، رکن گرام پنچائیت سید لایق الدین ساویرہ بیکم، جیشری شنگارے، سواتی مسکے، سنتوش کرتیکر، سید آمان، ارجن جگدارے رباکر جادہ، دتا سالوے، باگوت واگ، سنتوش دیوکر و دیگر ساکنان موجود تھے نیو ایسٹری کالونی کے ساکنان کی سالانہ میٹنگ سوسائٹی کے صدر محمد ابراہیم کے صدارت میں مناخت کی گئی جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ایسٹری ملازمین ہاؤزنگ سوسائٹی کے تحت کٹ کٹ گیٹ سے متصل خائم کردہ نیو ایسٹری کالونی کے ساکنان کی سالانہ میٹنگ گزشتہ روز مناخت کی گئی جس میں سوسائٹی کے سیکریٹری عبدالروف نے سوسائٹی کی کارکردگی کے سالانہ ریپورٹ پیش کی جس پر سبھی اراکین نے اتنان کا اظہار کیا اس کے بعد ساکنان کو درپیش دیگر سبھی مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی اور ان کے حل کے لیے کئی اہم فیصلے کیے گئے نل، لائٹ، ٹرینیس، ساف سفائی اور دیگر مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا یہاں غیر خانونی طریقے سے گاڑیوں کی پارکنگ ختم کروانے کے لیے میونسپل کمیشنر اور ٹرافک پولس ڈپارٹمنٹ کو مکتوب روانہ کرنے سے متعلق پیش کردہ تجویز کو سبھی نے اتفاق رائے سے منظور کیا اس طرح سوسائٹی کی اینس او سی حاصل کیے بغیر علاقوں میں سکول چلانے والوں کو خانونی نوٹی سے جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس میٹنگ میں سوسائٹی کے خاضن شیخ شوکت علی، نائے صدر شیخ اختر آلم ڈائریکٹر شیخ مونیر، محمد ارشاد، سید راشد علی، شیخ اسحاق رحیم، ایم اے جاوید، سید ممتاز احمد، مزید کمیٹی کے صدر شیخ مشتاق علی، قان عبداللہ خان اور سید سمنر مکی بھی شریک تھے اکھیل بھارتے مہاتنہ پھول سمتہ پریشت کی جانب سے آز زلہ کلیکٹر آفیس با زودار احتجاج کیا گیا اور ایک میمرنڈم زلہ کلیکٹر کو دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ او بی سی ریزرویشن کے لیے ایمپیریکل ڈاٹا جمع کرنے کا جو طریقہ کہا سمرپیت کمیشن نے اپنایا ہے اس پر فوری روک لگائی جائے اور گھر کر جا کر سروے کے ذریعے یہ ڈاٹا جمع کروایا جائے مظاہرین کا کہنا ہے کہ سپرم کورٹ کی ہدایت پر او بی سی ریزرویشن کے لیے ایمپیریکل ڈاٹا جمع کرنے کے لیے ریاستی حکومت میں جو سمرپیت کمیشن قائم کیا ہے وہ غلط طریقہ سے ڈاٹا جمع کر رہا ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں او بی سی سماج کا بڑے پیمانی پر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے لہٰذا او بی سی افراد کے درست آبادی کی گنتی کے لیے بی ایلوز، تلاتھی اور انگنواری سیوی کاؤ کے ذریعے ڈو ٹو ڈو سروے کروایا جائے اور مذکورہ ڈاٹا جمع کروایا جائے بسورت دیگر تنظیم کی جانب سے ریاستی سطح پر تحریک شروع کی جائے گی کہ یہاں ڈاٹا کلیٹ کرتا ہستنی گھروں گھری جانا اپکشت ہستنی پرتیک وقتی چیز جات اوچرنا اپکشت ہستنی یہ بسلے بسلے آپیس مدے کائے کرتا ہے آڈنا اور ان جات کونہ چیز جات کونہ چیز آشت آڈنا اور ان کدیس لکشت یہت نہیں پرونتو یہ بسلے بسلے آپیس مدے بسون یہ انداز ہے او بی سی انچی سنکھیا داکھونے چا پردنگر او بی سی انچی سنکھیا کمی داکھونے چیز آر ایکشن کمی کرائی آب یہ آکے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ ہمیں بھگانے کوشش کی جاری ہے منڈر آئیو کی پریشت بارشت لاغو بھی نہیں ہوئی ہے اور یہ ہم پہ پھر اندازم سکت کے بتائی جائے تو ایک ایمپریکل ڈازم اور بھاٹا آئیو جو جس پتیسری کام کر رہا ہے وہ آشچے دوچ شکشیب لوگ پڑھے لکے لوگ زلہ ہنگولی کے گورے گاؤں میں زلہ پریشت اسکول میں اساتیزہ و صدر مدرس کے خالی جبہوں پر تقرورات کے مطالبے کو لے کر ایک شخص نے بے میادی بھوک ہرتا شروع کر دی اس سلسلے میں بتلایا گیا ہے کہ گورے گاؤں کے زلہ پریشت اسکول میں سال دوہزہ سولہ سے صدر مدرس کا کام نگرائے اوتیتار دیکھ رہے ہیں اس اسکول میں پانسو چوپن طلبہ زیر تعلیم ہیں اور اس کے لئے گیارہ ڈگری آفتہ مدرسین درکار ہیں لیکن غلط سنچ مانتہ کے تحت اسکول میں صرف چھے اساتیزہ ہیں اور اساتیزہ کی کمی کے سبب طلبہ کا مستقبل دعو پر لگ گیا ہے آیا رہے کہ زلہ پریشت کے اسکول میں عمومی طور پر سماجی غریب طبقات اور متوست خاندانوں کی بچے تعلیم پاتے ہیں اور زلہ پریشت اسکولوں کی تعلیم کو مفت ملنے والی بہتن تعلیمات کا درجہ حاصل ہے اس بھرم کو خائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہاں گورے گاؤ کے اسکول کی موجودہ افتر حالت کو دور کیا جائیں اور فوری ضرورت کے مطابق اساتیزہ و مستقل صدر مدرس کا تخریر کیا جائیں اس مطالبے کو لے کر یہاں زلہ پریشت اسکول ہی کے سامنے گاؤ کے ساکن شیم راو گلاب راو رنباورے نے بیس جون سے بیمیادی بھک ہرطال شروع کر دی اور مطالبے کی تکمیل تک ہرطال جاری رکھنے کا انتبا دیا ہے مہاشرہ نانیرمان سینہ کے سابق زلہ صدر نے من سے چھوڑ کر آجہانی وکاس مہرشی رائبھان جادو اگھاری میں شمولیت اختیار کر لی آیا رہے کے حال ہی میں زلہ ارنگباد کے ایمینس کے سابق نائب صدر بھاو صاحب جادو نے پارٹی کو خیراباد کہہ دیا تھا گزشتہ روز انہوں نے شیوراج بہوجن پکش آجہانی رائبھان جی جادو وکاس اگھاری میں عمومی شمولیت اختیار کر لی بھاو صاحب نے اگھاری کے بانی صدر وہ سابق ایم ایل اے خوشوردہ رائبھان جادو تجسونی رائبھان جادو سپرنگ کورٹ دہلی کے وکیل اے پی سنگھ ایشتہ جھا مقاسے سر اور بامورڈے سر کی موجودگی میں چہرہ ارنگباد کے اسمانپورا واقعہ سند اکناترنگ بندر میں منقضہ تقریب میں رائبھان جادو وکاس اگھاری میں شمولیت اختیار کی بھاو صاحب کو پارٹی و اگھاری کی کئی ذمہ داریاں بھی سوپ دی گئی ہیں جبکہ اس موقع پر کئی شہریان و نمائندہ شخصیات نے ان کا استقبال بھی کیا نئے ٹریکٹر لات کر لے جا رہے ٹریلر کنٹینر کے سامنے اچانک ہرن آردھم کا ٹرائوہ نے اسے بچانے کی کوشش کی تو ٹریلر بے خوابو ہو کر پرور سے پازو نیچے جا کر اُلٹ گیا جس کے سبب نئے ٹریکٹر گر کر ٹوٹ پھوٹ گئے اور لاکھوں اپیو کا نقصان ہو گیا یہ واردہ دھولیا شولاپور ہائیوے پر زلہ چالنا میں امبر تعلقے کے دونگاؤ پھارٹا پر پیش آئی تفصیلات کے مطابق ونیس جون کی رات دس وجہ کے قریب ریاست تامن لادو سے فرگیوسن کمپنی کے ٹریکٹر لات کر رائستان کی سمت جا رہا ٹریلر اس شہرہ سے اورنگباد کی سمت رہا تھا اس یاسنا دونگاؤ پھارٹا کے قریب پہنچتے ہی اس ٹریلر HR38U7030 کے سامنے خلاچی مارتا ہوا ایک خرن پیچ سڑک آ گیا تو ڈرائیور نے اسے بچانے کی کوشش کی اور ٹریلر کو یہ حادثہ پیش آیا روڑ سے نیچے جا کر اُلٹ جانے سے اس فلدے نئے ٹریکٹر ہیڈ گر کر ٹوپوٹ کے شکار ہو گئے بلکہ کئی ایک دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے جس کے سبب لاکھوں روپیہ کی مالیت کا نقصان ہو گیا راستے سے نیچے فرگیوسن کے ٹریکٹر کے باقیات بکھرے پڑے دیکھے گئے جبکہ کچھ دیر کے لئے حادثے کا مشاہدہ کرنے رکھنے والی گاڑیاں اور لوگوں کی وچھا سے ٹریفک میں بھی رکھنا پڑا جبکہ کرین کی مدد سے ٹریلر اور ٹریکٹروں کو اٹھوانے کا کام تیزے سے جاری تھا تعلقہ واشی کے فخر آباد کے سرپنج کی گاڑی پر دورانے سفر دو حملہ آوروں نے گولیاں چلا دی سرپنج تو محفوظ رہے تاہم گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے تفصیلات کے مطابق اسمان آباد ذریعے میں تعلقہ واشی کے مضافت فخر آباد کے سرپنج نے تن بکڑ پچھلے دنوں اپنی فور ویلر ایم ایش ٹو فائیو و 6868 سے پارا گاو کے جانب جا رہے تھے کہ مانجرہ نیتی کے پول پر دو اجنبی افراد نے ان کی گاڑی پر گولیاں چلا دی اس گولی باری سے گائی کے سامنے کا شیشہ ٹوٹ گیا نیتن بکڑ نے موقع واردات ہی سے فون پر واشی پولیس کو اطلاع دی اور اسمان آباد کے پولیس سپریٹنڈن اطول کلکر نے واشی تھانہ کے پی آئی سوریش دلوے اور پی ایس آئی پوان نمبال کرنے موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا اور سرپنچ کے جواب کا اندراج کیا گیا جائے وقع پر گولیوں کے خالی خال برامد ہوئے پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق یہ حملہ یہاں رینو سوریہ ونشی کمپنی کی پوان چکی کے ٹینڈروں کو لے کر کیے جانے کی بات سرپنچ بکڑ نے اپنے جواب میں لکھوائی ہے آیا رہے کہ زلہ عثمان آباد نے اس کمپنی کے کئی مقامت پر کام جاری ہے اور اس میں سیاسی عمل دخل بھی جاری ہے بکڑ نے لکھایا ہے کہ رینو سوریہ ونشی کمپنی کے کھارپنپری اور چاندوڑ میں پوان چکی پلانٹ کے کام جاری ہے اور اس کے پروجیکٹ مینجر وسیم اختر نے ان سے ملاخت کر کے کام کرنے اور صدار ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی سترہ جن کو مسکول آنے پر انہوں نے کلدیب دشمک سے رابطہ کیا تو انہیں دھمکایا گیا کہ تم سے راج کمار محبت کی زبان میں بات نہیں کریں گے یہ کمپنی نے سائٹ پر بوڈی گارٹ مقرر کر رکھے ہیں بکڑ کے مطابق انہوں نے جواباً کہا تھا کہ کمپنی کسانوں کی زمینیں کمدائموں میں لے رہی ہے اور میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا اس جواب پر دشمک نے فون منخطہ کر دیا تھا پولیس اس جواب کے تناظر میں بھی تحقیقات کر رہی ہے پھر الوقت حملہ واروں کے خلاف مختلف خانونی دفاعات کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے خبر ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھرنزو دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے ہر سلسانگی روڑ پر موجود خدیم چنگی ناکہ سے قریب خائم کردہ گارویش پروسسنگ سنٹر میں لگی بھیانک آگ آگ بجھانے پر عملے کو کرنی پڑی سخت جد و جہد آگ میں یہاں لگائے گئی مشینے اور دیگر سازو سامنجل کر ہوا خاک حادثہ یا سازش شہریان کا سوال شہر میں پائی جا رہی پانی کی خلط پر خواب پانے گئی علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے کونوں سے فراہم کیا جا رہا ہے پانی مگر کونوں کا پانی پینے سے ساکنان کی صحت کو قطرہ لاحق ہنمان ٹیکڑی علاقے کی خواتین نے کیا ایڈیشنل میوسپل کمیشنر کا گھراؤ اور کیا نلو کے ذریعے صاف و شفاف پانی پراہمی کا مطالبہ اگنی پت اسکیم کے تحت حکومت ہن کی جانیوں سے فوج میں کی جانے والی چار سالہ بھرتی اور عمر کی میاد کو لے کر ملک بھر میں بھڑک رہے ہیں شولے شہر میں بھی احتجاجی مظاہروں کا آغاز اگنی پت اسکیم کا مطلب فوج کی بھی نیجی کاری سی پی آئی لیڈر ابھیٹاک سال کا الزام اور دھولیا شولاپور ہائیوے پر تعلق امبر زلہ جالنا کے ڈون گاؤں میں پیش آیا عجیب و غریب حادثہ اچانک نامدار ہوئے ہرن کو بچانے کے چکر میں اولٹ گئے ٹریکٹر لے جانے والا ٹریکٹر کنٹینر ٹریکٹرز کے راستے پر بکھا جانے سے گھنٹو ٹرافک جام اسی کے ساتھ ایم سی ایڈ اردنیوز اب یہی ختم ہوتی ہے خلفی ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سنریناس آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ